ناظرین صبح کا پیار بڑا سلام آپ کو میری طرف سے اور سجاد سین ملک کی طرف سے اپنا سفر ڈل کی طرف کریں گے تو سجاد صاحب کیا کہنا چاہیں گے ویورز کو کہ جو ہم ابھی جا رہے ہیں فائنلی ڈل کی طرف کیا محسوس کریں گے جی ہاں ابھی میں بالکل بیتابی سے انتظار کر رہا ہوں کہ کب میں ڈلے کو دیکھوں گا کیونکہ میں پہلی بار ڈلے کو دیکھنے جا رہا ہوں تو ویورز کو بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو میں بنے رہیں گے اور آپ بھی ڈلے کے مناظر کا سیر کریں گے تو فائنلی بہت شوکین ہیں ڈل کو دیکھنے کیونکہ پہلی بار آئے ہوئے ہیں تو ویورز آپ بھی شوکین ہوں گے تو ہمیں ساتھ بنے رہے گا ہم آپ کو اچھی طرح سے پورے مناظر دکھائیں گے وہاں پہ تو نئی علاق کے ساتھ آج ہم آپ کا سواگت کرتے لیے چلتے آپ کو عدی کشمیر کی طرف تو ابھی ہم بانیہال کے ریلوے سٹیشن پہ آ چکے ہیں یہ ہے بانیہال کا ریلوے سٹیشن اور یہاں سے ہم ٹرین میں سرینگڈلے کی طرف روح کریں گے اور یہ ہے ٹرین سٹیشن پہ اور ابھی ہم ٹرین میں آ چکے ہیں ٹرین بانیہال پاس سے جا رہی ہے ان خوبصورت پہاڑوں کے بیچو بیچ بانیہال کا ریلوے ٹنل جمعین کشمیر کے پیر پنچال رینجس آف میڈل ہمالیا کے بیچ میں سے یہ ریلوے ٹنل ہیں 11.2 کلومیٹر کی لمبائی کے ساتھ وادی کشمیر کو یہ جوڑتا ہے اور اب ہی ہم ٹنل کے اندر آ چکے ہیں آپ بھی دیکھیں ہمارے ساتھ بنے رہے گا انجوائی کیجئے آپ تو ناظرین ابھی ہم ڈل پہ پہنچ چکے ہیں یہ ہے خوبصورت مناظر ڈل کا مانی گئے اور میں ساتھ سجاد سن ملک یہ جو آپ سامنے سے دیکھ رہے شکارہ پانی کے اوپر فلوٹنگ کرتے ہوئے کنارے کی طرف آتا ہوا ابھی ہم اس میں بیٹھیں گے اور یہاں سے ہم آپ کو دکھائیں گے آگے تو بنے رہے گا تو ویورس ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم بوٹ میں آ چکے ہیں یہ دیکھیں یہ مسٹر سجاد صاحب یہاں سے بول رہے ہیں کہ بوٹ کھل رہی ہے کہیں ہم ڈوب نہ جائے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہیں نہیں جائے گی آپ انجوائی کیجئے اچھے سے یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو تو ویورس ابھی ہم گولڈن لیک کی طرف چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اوپر ہم جا رہے ہیں تھوڑا گولڈن لیک آئے گا اوپر تو ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی جو ووٹ میں نے انہوں نے ہم کو بتایا کہ ہم گولڈن لیک کی طرف جا رہے ہیں تو چلی آپ کو بھی دکھائیں گے گولڈن لیک واو کیا خوبصورت سی ویو ہے تھوڑا سا شکارہ میں بیٹھ کے ہم بھی انجوائی کر رہے ہیں آپ بھی انجوائی کیجئے تو ویورس جس چیز کا مجھے اور آپ کو انتظار تھا فائنلی وہ گولڈن لیک آ چکا ہے اور سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن لیک کے اندر والا ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ ٹوریسٹس کو ہر چیز پروائیڈ کی جاتی ہے ٹی ہو لنچ بریک فاسٹ وغیرہ یہاں پہ ہر کچھ ملتا ہے اور یہ ہے گولڈن لیک اور اس کے نظارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اور یہ ہے سامنے کا ویو خوبصورت مارننگ ویو ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شکارہ اس کے اوپر فلوٹنگ کرتے ہوئے آگے بھڑ رہے ہیں اور یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہاؤس بوٹس لگی ہوئی ہیں بلکل چاروں طرف اور یہ ہے یہاں کا پورا جو گولڈن لیک ہے آپ اچھی طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے تو آپ بھی ہمارے ساتھ انجوائی کیجئے گھر بیٹھے بیٹھے اور لطف اندوز ہو جائیے آپ بھی ہمارے ساتھ تو یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں ناظرینی جو بھائے الگے نکال رہے ہیں لپکائی نکال رہے ہیں یہاں سے اس لیک کے اندر سے تو یہ زمین کی فرٹلائزیشن کے لئے بہت زیادہ مہتھکون ہوتا ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے سبزیو کی زمین میں زیادہ تر یوز ہوتا ہے یہ اور آپ یہ الگ الگ ٹائپ کی فیشز بھی ہیں اس کے اندر جیسے کی کارب روحو اور بہت ساری فیشز بھی یہاں پائی جاتی ہیں تو فیلال اس کے اندر ہم آپ کو پوری طرح سے فیش دکھانی پائیں گے لیکن فیلال آپ باہر سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بوٹ آ رہی ہے ہماری طرف یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کس طرح سے اس کے اندر بوٹ چل رہی ہیں اور کیا مناظر ہیں اس کے بکو بھی آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں پل پل ہم آپ کو دکھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں یہاں سے اور سامنے سے بھی دیکھئے شکارہز کا ٹریفک بہت زیادہ چل پڑا ہے ابھی ابھی تھوڑا مارننگ کا ٹائم ہے تو دن میں بہت زیادہ رش ہاں جو ہمیں بھائی یہاں پہ شکارہ کو چلا رہے ہیں وہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ جو شکارہز ہیں تو یہ صبح صبح یہاں پہ ٹوریسٹریز کو اٹھانے کے لیے رہتے ہیں یہاں پہ سٹیشنوں پہ یہ جو ہاؤس بورٹ سامنے آپ کو دیکھ رہی ہیں جو میں آپ کو دکھانے کی پوری کوشش کروں گا یہاں سے اور یہ الگ الگ پوائنٹس پہ ہوتے ہیں اور صبح جو ٹوریسٹ لوگ ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے الگ الگ پوائنٹ پہ جیسے کسی کو گل مرک پہل گام وغیرہ کا ٹور کرنا ہو تو تو ان کو روڈ سائٹ میں لے جاتے ہیں اور خوبصورت ڈال کے بیچو بیچ ان کو سیر کرا کے وہ روڈ کے پوائنٹ پہ ان کو پوچھاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بھی تھوڑا سا گھوم رہے جا رہے اس کارہ میں اور یہ ہمارے بائی صاحب سامنے اس کو چلا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ ایک بار پھر سے دیکھیں کس طرح سے اس کو ڈرائیو کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو تو یہ ڈرائیو کر رہے ہیں اور سامنے سے بلکل پاس میں سے بوٹ جا رہی ہے یہاں سے یہ دیکھیں آپ تو تو چلیں انجوائی کیجئے اور ہمیں بتائیں کومنٹ میں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کیسا آپ پھیل کر رہے ہیں اور کیسی بھی وہ آپ کو دیکھ رہی ہے یہاں سے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم تھوڑا اندر شکارہ کو لے کے جا رہے ہیں سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہاؤس بوٹ بلکل قریب سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اور سامنے دیکھیں تھوڑا اندر جائیں گے ہم تو ناظرین فائنیلی ڈیسنیشن پہ ہم پہنچ چکے ہیں جو ہم نے وہاں سے ٹور کیا یہ سامنے سے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل یہ ایریا جو پھنٹ میں آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں سے آتے ہوئے گزرتے ہوئے ہم ان ہاؤس بوٹوں کے بیچو بیچ شکارہ میں بیٹھ کے یہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں تو یہ ہے سجاب صلی اللہ ملک بلکل خوش دیکھ رہے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ڈر بھی رہے ہیں زیادہ تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے بھائی تو ویورز ابھی ہم شکارہ سے نیچے آئے ہوئے تو یہاں پہ ہمیں ایک بھائی صاحب ملے ہے جو آپ سامنے ہمارے سامنے ہیں تو یہ بانگلہ دیش سے ہیں بھائی صاحب کیا بتانا چاہیں گے آپ یہاں پہ آپ کشمیر میں آئے کیسا لگ رہا ہو تو اپنا تعلق دیجئے کہ آپ کہاں سے صاحب ملے کی ہے ہم لایا دیش سے آئے ہم وی فائے تال Brook و 5 пыт� ہے یہ بہتک ہے جو میکنی ہے یہ لوگ بہت چیز ہے ہم کو بہت ہم ملت کیا یہاں کا اوٹا داریوار اور ادازداریوار ہمہم سوے ہی بہتک ہے ہمیں شاہنگ ہمیں گلمرک سوامارک سوامارک شلیمرگردن ہمیں جانتے ہیں ہمارے کے لئے کلکتے ہو کر کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں and you enjoy a lot enjoying a lot food اچھا ہے lot of kebab ہے fish kebab chicken kebab کشمی is known very very beautiful and it's a natural beauty very beautiful place is near Srinogor here Joo ہے Dalchim and Shalimar garden and very very nice places please come and do the enjoy assalamu alaikum okay okay thank you بہت بہت شکریہ آپ کو تو بھائی نے بولا کہ یہاں پہ بہت سارا environment جو ہم نے دیکھا بہت enjoy ہم نے یہاں پہ بہت اچھا لگا یہاں کے لوگ friendly type کے ہیں very friendly yesterday two people once to give loan to me yeah yeah then I asked how can you take the loan again yeah yeah they told me that کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یہ very simple matter yeah تو یہ ہمیں بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہیں لوگ بالکل friendly ہیں informative لوگ ہیں جو بھی مطلب کسی چیز کی information لینی ہو تو ہمیں بالکل اچھے سے وہ اس کا guide کرتے ہیں اچھے سے اچھے پیپل کوئی مجھے رونگ نہیں باتایا جی بلکل بول رہے کوئی مجھے رونگ نہیں باتایا جی جی بالکل بول رہے کہ اچھے لوگ ہیں and brother what are you saying about this environment about this dal lake environment of dal lake is very clean and we experience shikara ride everybody come and do the shikara ride and here houseboat interior design is very much beautiful i live you enjoy where you enjoy and to reside in the dal lake houseboat me بلکل بلکل تو آپ پہلی بار یہاں پہ پہ پہلی پہ یہاں پہ آئے ہو تو پہلی بار آپ نے بہت enjoy کیا آپ اپنی family کے ساتھ آئے ہوئے me and my wife یہ اپنی wife کے ساتھ یہاں پہ آئے ہوئے tour کرنے تو چلے شکریہ بہت بہت آپ کا تو ناظرین یہ تھے ہمارے بھائی بنگلہ دیش سے ان کا تعلق ہیں آپ نے دیکھا چلے بہت شکریہ تو ناظرین اگر آپ نئے چینل پہ چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل لکھ پیس کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا ہمارا یہ tour اور آپ نے کیسا enjoy کیا آپ بھی ہمیں بتائیے گا اور دیجئے گئے اجازت نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملیں گے تب تک اللہ حافظ